دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹی وی انڈسٹری میں کئی سارے ستارے ہیں جو کافی لمبے سمائے سے ٹی وی انڈسٹری میں ہیں پر کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائیں وہی کچھ ایسے ستارے بھی ہیں جنہوں نے کم سمائے میں ہی اپنے ٹائلنٹ کے دم پر انڈسٹری میں خود کی پہچوان بنا لی ہے اور اپنی دمدار ایکٹنگ سکیلز، ٹائلوگ، بازی، ایکسپریشنز اور شاندار لکس کے ذریعے کئی پاپلر شوز شوز میں کام کر کے درشکوں کو اپنا دیوانہ بنا دیا ہے جس کی وجہ سے درشک آج ان ستاروں کو ہی کئی سیرل میں دیکھنے کا ڈیمانٹ کرتے ہیں اور کئی شوز تو ان ستاروں کی وجہ سے پاپلر ہوتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے انڈسٹری میں بھی وہ ستارے بھی کافی مشہور ہو گئے ہیں لیکن دوستوں کے آپ جانتے ہیں کہ کئی ستارے ان پاپلر ستاروں سے ان کی کامیابی کو دیکھ کر بہت جلتے ہیں اور انہیں کئی بار تو نیچا دکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو اس لئے آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹی وی انڈسٹری کے ان پانچ مشہور ستاروں سے روبرو کر آنے والے ہیں جن سے ٹی وی انڈسٹری کے کئی ستارے ان کی کامیابی کو دیکھ کر ان سے جلتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ کر کے ان کے بارے میں اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے ٹی وی انڈسٹری کی موسٹ پاپلر ایکٹرز دیویانکت رپاٹی کا جنہوں نے بنو میں تیری دلہن اور یہ ہے محمدت جو ایسے کئی پاپلر شوز میں کام کر کے اپنی ایک الگ پہچوان بنا لی ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ ابھی نیتا کرن پٹیل ان سے ان کی کامیابی کو دیکھ کر بہت جلتے ہیں جو یہ ہے محمدت سیرل میں ان کے کو ایکٹر کے طور پر نظر آ چکے ہیں اور اس شو کے پاپلر ہونے کا پورا کریڈٹ دیویانکت رپاٹی کو ملا تھا جس کی وجہ سے وہ ان سے بہت جلتے ہیں نمبر ٹو ایشا مالویا اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے ٹی وی انڈسٹری کی ینگیس ایکٹریس ایشا مالویا کا جنہوں نے کم سمیں میں ہی خوب پاپلارٹی حاصل کر لی ہے جس کی وجہ سے ابھی نیتا انکیت گپتہ ان سے بہت جلتے ہیں جو برطمان میں ادھاریا سیرل میں ان کے کو ایکٹر کے طور پر نظر آ رہی ہیں جس میں ایشا مالویا کو ان کے پرفارمنس کے لیے خوب سرہ جا رہا ہے اور درشک و دوارہ بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ انکیت گپتہ ان سے ان کی کامیابی کو دیکھے بہت جلتے ہیں نمبر ٹری ایشوریا کھرے اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے ابھی نیتری ایشوریا کھرے کا جو برطمان میں بھاگے لکشمی سیرل میں لکشمی کی مکھے بھومی کا نبھاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں لیکن آپ کو بتا دے کہ ان سے ابھی نیتری سرگنک اور لوتھرا ان کی کامیابی کو دیکھ کر بہت جلتے ہیں کیونکہ حالی میں یہ ہے چوہتے سیرل میں لیڈ رول میں نظر آ رہی ہیں اور ایشوریا کھرے اس میں سائٹ رول میں نظر آ رہی تھی پر ایشوریا اب ان کا شو چھوڑ کر بھاگے لکشمی سیرل میں مکھے بھومی کا نبھا رہی ہیں اور درشکوں سے سرگنک اور لوتھرا سے زیادہ حاصل کر لیا سفلتا انہوں نے کچھ ہی دنوں میں اس لئے ایشوریا کھرے کو ان سے زیادہ پاپلائرٹی مل رہی ہے جس کی وجہ سے ایشوریا کھرے کی ترقی کو دیکھ سرگنک بہت جلتی ہے نمبر فور جیہ مانک اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر نام آتا ہے ابینیتری جویا مانک کا جو ورطمان میں تیرہ میرا ساتھ رہے سیرل میں گوپیگا کی مکھے بھومی کا نبھا دی ہوئی نظر آ رہی ہیں جس کیلئے انہیں درشکوں دوارہ بہت پسند کیا جا رہا ہے لیکن آپ کو بتاتے کہ ابینیتری دیبولینہ بھٹ چوارے ان سے بہت جلتی ہیں کیونکہ وہ اس سیرل میں کام کرنا چواتی تھی پر شو میکرز نے جویا مانک کو اس سیرل میں لیڈ رول کے لیے اپروچ کیا اور یہ بات دیبولینہ کو بلکل بھی اچھی نہیں لگی پر انہیں اور بھی زیادہ برا تب لگا جب جویا مانک اپنے شو کے ساتھ دوبارہ سے درشکوں کی فیورٹ بن گئی ہیں ان کی یہی کامیابی کو دیکھ کر دیبولینہ جویا سے چل رہی ہے نمبر فائیف ابیناش مکھر جی اس لسٹ میں آخری نمبر پر نام آتا ہے ٹی وی انڈسٹری کی مشہور ابینیتہ ابیناش مکھر جی کا جنہوں نے اپنی کریئر کی شروعات بال کلکار کے طور پر کی تھی اتنی کم سمیے میں ہی ٹی وی انڈسٹری کی موسٹ پاپلر ایکٹر بن گئے ہیں اور آج بطور مکھے ابینیتہ سسرال سمر کا سیزن ٹو میں نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے ابینیتری ابی کا گوھر ان سے بہت جلتی ہیں کیونکہ انہوں نے بھی ان کے ساتھ بالکہ ودھو سیریل میں بال کلکار کے طور پر کریئر کی شروعات کی تھی پر ان کے جتنی پاپلائیٹی حاصل نہیں کر پائی جس کی وجہ سے ابی کا ان سے ان کی ترقی کو دیکھ کے بہت جلتی ہے تو دوستو آپ کا کیا کہنا ہے ان ستاروں کے بارے میں جوان کر اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا سازی ٹی وی انڈسٹری سے جڑے ایسی مسائلہ دار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں